اب اس کے بعد کچھ کرنے کے کام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ کرنے کے کام کیا ہیں میں 9 specific recommendations اب تک جو بات ہوئی وہ ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑی سی philosophical یا تھوڑی سی زیادہ theoretical لگ رہی ہو اب تھوڑا سا practical stuff کے بالکل specific کرنے کے کام کیا ہیں میں 9 specific suggestions دینا چاہتا ہوں جو practical ہمیں انشاءاللہ ملیں گی پہلی بات تو یہ ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی ہمیں intentional effort کرنی ہوگی کہ ہم علم کو مال پر فوقیت دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے تو اس وقت تو یہ فتنہ جو ہے نا یہ پوری ایک پورا civilizational challenge ہے ہمارے لئے اور اس وقت عالم کے لئے بھی بہت بڑا challenge یہ ہے کہ وہ علم کو مال پر فوقیت دیں جاہل کے لئے تو ہے یہ پڑے لکھے کے لئے بھی یہی challenge ہے قابل کے لئے بھی یہی challenge ہے یعنی آپ کو ہماری society میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو زیادہ educated ہے وہ knowledge کو wealth پر اور material پر prefer کرتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو زیادہ material کے پیچھے brand conscious زیادہ پڑھنے کے نتیجے میں ہوتا ہے یا جاہل رہنے کے نتیجے میں ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جو specific suggestion ہے وہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر علم کو مال پر چیزوں پر تعرف پر فوقیت دیں آج کا نوجوان اپنے تعرف کو بہتر بنانے کے لئے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اپنے تعرف کو بہتر بنانا کچھ اور بات ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا کچھ اور بات ہے بالکل الگ بات ہے تعرف کو بہتر بنانا یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہو کہ میرا سیوی بہتر ہو جائے میں یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو مجھے کہ میں نے کیا کیا ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے بہتر بنا لیتے ہیں تو آپ اس اسٹیٹ پہ آ جاتے ہیں تو علم کو ہم شہوری طور پر ویلیو دیں حضرت علی نے فرمایا تھا بہت خوبصورت بات علم مال سے بہتر ہے اور حضرت علی نے اس کی تین بنیادی ریزنز بیان فرمائیں کہ علم مال سے کیوں بہتر ہے پہلی بات حضرت علی نے فرمایا کہ علم مال سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ علم کی مال کی جو ہے تم مال کی نگہبانی کرتے ہو اور علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے اس لیے علم مال سے بہتر ہے اور پھر علم مال سے اس لیے بہتر ہے کہ مال تم خرچ کرتے ہو اور ختم ہو جاتا ہے اور علم تم خرچ کرتے ہو اور بڑھ جاتا ہے اور علم مال سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ مال جو ہے وہ محکوم ہے اور علم جو ہے وہ حاکم تو ہم اس وقت علم کی برطری کو ثابت کر سکنے والے استدلال سے بھی نواقف ہیں ہم اس وقت وہ ریشنیل بھی پروائیڈ نہیں کر پا رہے یعنی ہماری سوسائیٹی کا ایجوکیٹڈ انسان نالج کے سپیریئر ہونے کے کنونسنگ کہہ لیجئے ریشنیل بھی پروائیڈ نہیں کر پائے گا آپ کوئی محسوس ہوتا ہے یعنی جس کے نتیجے میں آدمی سمجھ سکے کہ ہاں واقعی علم بہتر ہے تو یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے وطن کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ انفلیشن نہیں ہے لوٹ شیڈنگ بھی نہیں ہے اور پولیو بھی نہیں ہے ہمارے وطن کے سب سے بڑے پرابلم کا نام پولیو نہیں ہے انفلیشن نہیں ہے اور لوٹ شیڈنگ نہیں ہے ہمارے وطن کے سب سے بڑے پرابلم کا نام ہے علم کی کمی ایمان کی کمی اور اخلاق کی کمی جو میں ایڈوکیشن کا جو ویجن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو میں نے چار لفظ بولے تھے دیکھیں تعلیم کی اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں علم عطا کرے اور علم کا ہماری ایمانی تناظر میں یہ اصولی نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ایمان کی افضائش کرے اور ایمان کا یہ فوری اور لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو بلند کرے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایڈوکیشن ااصل کرنے کے نتیجے میں ہم نالج میں ایمان میں اور موریلٹی میں بہتر نہیں ہو رہے یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو جبکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں مطلب آپ دیکھئے نا کہ تعلیم علم کے بغیر کیوں چل رہی ہے اس پہ ہمیں مطلب بہت زیادہ شدت سے ایک علمی احتجاج کرنا چاہیے کہ مطلب تعلیم لے لی علم نہیں ملا ہوئے اور علم میری ایمان کی افضائش کا باعث نہیں بنا اور ایمان میرے اخلاق کو بہتر کرنے کا باعث نہیں بنا تو یہ کیوں ہوا بات واضح ہو رہی ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو دوسرا جو سپیسیفک پوائنٹ ہے وہ میں عموماً بیان کرتا ہوں اس پہ میری ڈیٹیل ٹاک موجود ہے کہ سیون چینلز آف نالج نالج ہم ہمارے پاس آتی کیسے میں بہت بریفلی یہ بتا دوں کہ نالج کے سیون چینلز ہیں نالج علم ہمارے پاس آتا کیسے علم آتا ہے اصحاب علم سے تعلق کے نتیجے علم آتا ہے کتابوں سے تعلق کے نتیجے علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے اور علم انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اپنے آپ کو دریافت کرنے کے نتیجے میں بھی علم آتا ہے اپنے ساتھ تعلق نبھانے کے نتیجے میں بھی علم آتا ہے تو علم کے یہ سیون چینلز ہیں اس پر تفصیلی ٹاک میں ہماری موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ایڈوکیشن کے پروسس میں سیون چینلز آف نالج کو انوالف کیجئے ہم ایک ایسے ہی سوسائیٹی بن گئے ہیں جہاں کتاب کی شکل دیکھے بغیر پی ایج ڈی ممکن ہوتا جا رہا ہے مطلب ایم فل اور پی ایج ڈی نوٹس کی مدد سے لوگ کر کے مطلب کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ بہت خطرناک دور ہے اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے تیسرا جو یعنی دوسری سیجیشن تیسری جو سپیسیفک سیجیشن ہے وہ یہ ہے تیسری سیجیشن سے پہلے میں امام شافی کا ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں امام شافی کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے اپنا دوست نہ بناو جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے اپنا دوست مت بناو یہ بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے خطرناک اسٹیٹمنٹ اس سنس میں ہے کہ اس کی میس انٹرپریٹیشن خطرناک نتائج پیدا کرے گی اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنورنٹ سے تعلق نہ رکھو اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو سیکھنے پہ آمادہ نہیں ہو رہا جو مزید جو مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ راضی نہیں ہو رہا جس کے اندر تجسس نہیں ہے جس کے اندر علم کا شوق نہیں ہے اس سے تعلق نقصان دے ہے اور یہ شوق جاہل میں بھی ہو سکتا یہ شوق تعلق علم میں بھی ہو سکتا یہ شوق اہل علم میں بھی ہو سکتا یہ شوق عالم میں بھی ہو سکتا اور یہ شوق نہیں بھی ہو سکتا کسی انسان میں تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ شوق کو محمیز دینے کے لیے ہم کسی ایسے شوقین انسان سے جڑیں اصل میں ہوتا یہ کہ وہ انسان جس کے اندر علم کی بہت پیاس ہے وہ ہم پہ بہت بڑا احسان کرتا ہے وہ احسان یہ ہے کہ وہ ہم سے سوال کرتا ہے وہ ہم سے سوال کرتا ہے اور اس کی سب سے کمپلیٹ اور سب سے پرفیکٹ اگزامپل ہے بچہ تو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر میں اس طرح کہوں یعنی امام شافی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اس کو دوست نہ بناو تو اس کی فلپس آئیڈ یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنا بہت گہرا دوست بنا لو کیوں بچوں کو علم سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ان کی علم سے محبت کو ناقابل تلافی نقصان تعلیم پہنچاتی ہے وہ تو پیدائشی طور پر نالج لور ہوتے ہیں ایڈوکیشن پروسس کی نالائقی کے نتیجے میں وہ نالج سے بیزار ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے آپ نے کوئی بچہ آپ نے ایسا دیکھا ہے جو کیوریس نہ ہو ہر بچہ کیوریس ہے ہر بچہ ہر کچھ جاننا چاہتا ہے لیکن سوائے ان چیزوں کے جس کو زبردستی اس میں ٹھوسنے کی کوشش کی گئی یہ پرابلم تو اگلا پوائنٹ یہ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے سوال جو ہے اس کو اللہ کا یہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے ملنے والوں میں تیسرا پوائنٹ کو میں ڈسکرائب کر دوں تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ بچوں سے تعلق گہرا کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم میں آپ کچھ کام کریں تو آپ کا تعلق بچوں سے ہونا چاہیے آپ کے تعلق میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے بے تکلف ہو کے سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کا آپ برا نہیں مانتے ان کے سوالوں کے نتیجے میں آپ کا ذہن چلنا شروع کرتا ہے اللہ تعالی نے بڑوں کے ذہن کی سروس اور ٹیوننگ کا انتظام بچوں کے کوئسچنز کی صورت میں کیا ہے اگر ہم بچوں سے پرہیس کرتے رہیں گے اور ان کے سوالوں پر ناراض ہوتے رہیں گے تو ہماری ٹیوننگ نہیں ہوگی پھر ہم جیم ہو جائیں گے پھر ہمارے ساتھ پرابلم ہوگا بات واضح ہو رہی ہے تو ہمارے ذہن کا انجن بچوں کے سوالوں سے ٹیون اپ ہوتا ہے اس کی سروس ہوتی ہے بہت ضروری ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی ایک اور بات بھی کہ ہمیں اپنے اندر tolerance for ignorant person بھی پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے اندر empathy for confused انسان بھی پیدا کرنی ہوگی کیونکہ ایک ایسا confused انسان جو جاننا چاہتا ہے اور اپنی clarity کا خوگر ہے اس سے تو آپ کو تعلق بنانا ہے وہ تو آپ پہ احسان کر رہا ہے کسی کوئی ایسا انسان جس کے پاس علم ہے اس پہ احسان وہ انسان کرتا ہے جو اس سے سوال کرے یا وہ اپنی confusion کا اس سے اظہار کرے میں اپنے ذاتی دوستوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرے دوست احباب اور لوگ مجھ سے سوال کرنا بند کر دیں تو میری میری تعلیم کا بہت بڑا جو source ہے وہ بند ہو جائے گا مطلب میری خوراق بند ہو جائے گی اگر مجھ سے سوال نہ کی اگر اس سوال جو ہے وہ میری خوراق ہے اسی طرح سوال ہر ایک کی خوراق ہے سوال کے نتیجے میں ذہن کلتا ہے دوسرا آدمی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کا ذہن اس پہ چلتا ہے اچھا یہ کتنا اہم سوال ہے یہ تو میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا رہے یہ تو کتنی کام کی بات ہے سبحان اللہ چوتھا جو point ہے میرا وہ سوال سے ہی مطالق ہے کہ سوال کے جو natural process of questioning ہے اس کو آپ قیمتی جانئے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کیا نہیں جانتے اور کیا نہیں سمجھے آپ کو فکر صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کون سا سوال نہیں کیا آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سوال نہیں کر رہا ہے ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس درست جواب نہیں ہے اصل پریشانی ہے کہ انہوں نے ایک عرصے سے سوال نہیں کیا سوال کو آپ appreciate کریں سوال کو آپ value دیں اور سوال جو ہے وہ ذہن کے کھیت میں اگنے والی اس کونپل کا نام ہے جس کا پھل علم ہے یعنی سوال بہت قیمتی چیز ہے تو آپ بھی بچوں سے سوال کو appreciate کیجئے اور بچوں سے سوال انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں کیجئے ادھر آؤ ذرا یہ بتاؤ ادھر آؤ ذرا یہ بتاؤ یہ مطلب سوال کو instrument of torture مت بنائیے بلکہ چرچل نے ایک موقع پہ بڑا گہرہ تنس کیا تھا تیچرز کے اوپر اس نے کہا کہ purpose of most of the questions that teachers ask in classrooms is not to know what the child knows but to make everyone around the child know what the child does not know یعنی میرے بہت سارے سوال جو میں بچوں سے کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ جانوں کہ بچے کو کیا پتا ہے بلکہ میں بچے کے پڑوسیوں کو یہ باور کرا دوں کہ دیکھو اس کو یہ بات بھی نہیں پتا تو سوال کو instrument of torture نہیں بنائیں سوال چھلنی نہ کرے کسی بچے کو سوال کو کدال نہیں بنائیں سوال کو ایک مطلب پھول کی طرح اور اچھے انداز سے سوالوں کو اگایا کریں سوالوں کو مارا مت کریں سوالوں کو اٹھایا کریں سوال کو کس طرح کرنا ہے لہجہ کیا کیا ہو میرے سوال کی composition کیا ہو سوال کس طرح کا ہو سوال ایک بہت چھوٹی سی tip یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بچے کو nominate نہیں کیا کریں جب آپ یہ کہتے ہیں اچھا حمزہ تم بتاؤ سوال یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری class اب سو جائے اب teacher اور حمزہ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے سوال announce کیا کریں اور سوال بتانے سے پہلے یہ بتا دیا کریں کہ سوال آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت اہم point ہے آپ کی teaching کا most sacred moment ہے جب ذہن میں سوال اگ رہا ہے تو کسی بھی بچے کی زندگی کا سب سے قیمتی تعلیمی لمحہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی بچے کی learning کے راستے کی سب سے بڑی دیوار اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب اس کے سوال کو کچل دیا جاتا ہے بات واضح ہو رہی ہے ہم سوال کے لیے بہت ہی غیر موضوع ہمارے معاملات ہیں ہم سوال کو اس کو اٹھائیں ہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہیں بیٹا ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے اگر آپ کہیں تو میں سوال کروں کیا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں اچھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اور پھر آپ سوال کریں اور پھر اس کے بعد آپ کسی بچے کو نومینیٹ کریں یا کسی بچے کو موقع دیں کہ وہ سوال پر اپنا point of view ایکسپریس کریں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں پہلے ہی کہ اچھا تم بتاؤ تو وہ پھر باقی بچوں کے لیے وہ ڈسکنیکٹ ہونے کا ایک سگنل ہوتا ہے تو سوال اٹھائیے سوال سرائیے یہ چوتھا point پانچمہ point یہ ہے reality جسے ہم کہتے ہیں یا حقیقت جسے ہم کہتے ہیں تو حقیقت کو پہچاننے کے لیے یا حقیقت کو جاننے کے لیے یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے لفظوں کی حقیقت کو کھولنا ضروری ہے وہ انسان جو لفظوں کی حقیقت کو دریافت کرنے میں فکر مند نہیں ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا لفظوں کی حقیقت کا یعنی کتنا ہمارے یہاں یہ عام ہے رواج کہ ہم لفظوں پہ غور نہیں کرتے لفظوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت سرسری نوعیت کا ہے ہم لفظوں پر ٹھہرتے نہیں ہیں ہم ایک انجانے لفظ یا انجانے ایکسپریشن کے تعاقب میں نہیں جاتے تو لفظوں کی حقیقت اگر آپ پہ واضح نہیں ہوگی تو حقیقت آپ پہ واضح نہیں ہوگی یہ آپ سمجھ لیجئے لفظوں کے ساتھ لفظوں کے ستھائی فہم پر اکتفا کر سکنے والے آدمی حقیقت کی معارفت نہیں ان کو ہوتی بات واضح ہو رہی ہے تو حقیقت کو جاننے کے لیے لفظوں کے ساتھ آپ کو اخلاص کا معاملہ کرنا ہوگا لفظوں کے ساتھ اخلاص یا وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے وفاداری اختیار کرنی ہوگی تو ہمارا ایک پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے فہم دشوار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بڑا تصور سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جو امیجینیشن ہے وہ شل ہو رہی ہے یعنی جسے میں پاور آف امیجینیشن جسے ہم قوت متخیلہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگوں کی بہت ہی کمزور سی ہو گئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لینگویج ان کی کمزور ہے اپنی زبان میں خستہ ہیں بہت ہی کمزور ہیں اپنی زبان کے اندر ان کی جڑیں گہری نہیں ہیں یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کوئی بڑا تصور کوئی گہری بات اپنی زبان میں نہیں کر سکتے نہیں سن سکتے نہیں پڑھ سکتے یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے ہم ادھار کی زبان میں علامہ گیری کرنے کا شوق رکھتے ہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے یعنی دنیا کا کوئی بڑا انٹیلیکچول ایسا نہیں ہے جو مانگے تانگے کی زبان میں دوسرے کی زبان میں حاکم یا آقا کی زبان میں تو دانشورید کرے اور اپنی زبان میں کچھ بھی نہ کہہ سکے یہ بہت تکلیف دے بات ہے تو زبان کے ساتھ آپ کو اپنا رشتہ گہرا کرنا ہوگا لبس کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرنا ہوگا اپنی زبان کو پوری اہمیت آپ کو دینی ہوگی کیونکہ اپنی زبان کرتی کیا ہے اپنی زبان جو پہلی زبان ہوتی ہے نا وہ تفہیم کی زبان ہوتی ہے وہ تخیل کی زبان ہوتی ہے وہ language of imagination or language of comprehension ہوتی ہے وہ محض language of communication نہیں ہوتی وہ محض means of communication نہیں ہوتی first language is not just means of communication it is not just that it is not that short simple یہ اتنا چھوٹا سا objective نہیں ہے first language کا اتنا چھوٹا objective second اور third language کا ہے first language کا objective تو بہت بڑا ہے first language کا جو goal ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں medium of medium of understanding medium of thought اور ہماری سوچ کے اندر depth اور ہماری سوچ کے اندر وست کو ممکن بنانے والی زبان ہے تو اس کے ساتھ بالکل اخلاص کا رویہ اور وفاداری کا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے چونکہ ہم اپنی زبان سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا ہمارے لئے تفہیمی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے لئے ایک intellectually handicapped generation ہے جو اپنے تہذیبی کانٹیکسٹ کے اندر کسی بامانی تصور کو سمجھنے سے گریزہ ہیں محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ وہ اپنے تہذیبی expression سے unaware ہے بات واضح ہو رہی ہے وہ اپنے تہذیبی بیانیے کی بناوٹ سے بالکل کہہ لیجئے ناواقف ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا بات بالکل عجیب معاملہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو انگریزی یا فارسی یا ہربی یا چائنیز یا دوسری زبانیں فرنچ نہیں آنے بلکل آنی چاہیے میں تو زبانیں جتنی آئیں اتنا اچھا ہے زبانیں جتنی آئیں اتنا اچھا ہے لیکن اپنی زبان کی قیمت پر ساری زبانیں آئیں یہ برا ہے یعنی اگر آپ یہ بس اس کا خیال رکھئے تو نیکسٹ جو سکسٹ پوائنٹ میرا ہے چھتا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر اور مقالمہ جو ہے یہ تو بات ہمیں سمجھا گئی کہ لینگویج اور فرسٹ لینگویج ہمیں ایلاو کرتی ہے کہ ہم غور و فکر تدبر اور مقالمہ کی روایت کو آگے بڑھائیں لیکن مقالمہ اور جسے ہم کانورسیشن کہتے ہیں یا غور و فکر اور تدبر جو ہے اس کا گول کیا ہونا چاہیے اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اصول تک پہنچیں تو جو میں سکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کوئی بھی موضوع کوئی بھی ٹوپک آپ پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں کوئی بھی ٹوپک آپ پڑھ رہے ہوں اس سے متعلق آپ کو دو تین کام ضرور کرنے چاہیے کون سے اصول ہیں جو اس ٹوپک کے کانٹیکسٹ میں یا اس ٹوپک کے ایراؤنڈ مجھ پہ کلیئر ہونے چاہیے اصول تلاش کیجئے دیکھیں اصول ہی علم کی اصل ہے اصول اصل اصل علم ہے اصول کے ساتھ ہماری وابستگی بہت ستائی نویت کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی مطلب اس سے آگے نہیں جاننا چاہتے ہیں بات سمجھا رہی ہیں ہم یعنی کیوں کیا ہوا ماتھمیٹکس کے اندر بچوں کے ذہن میں جو سب سے زیادہ سوال آپ دیکھیں سیکنری سکول لیول پر اور پرائمری سکول لیول پر آپ کسی بچے کو ورڈ پرابلم دیجئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ ورڈ پرابلم کو جب دیکھتا ہے پہلی بات تو ہی ورڈ پرابلم کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن اگر وہ ورڈ پرابلم دیکھ لے تو اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کس کو کس سے کیا کرنا ہے کیونکہ اس ورڈ پرابلم میں دو نومیرک ویلیوز دیوئی ہیں یا تین نومیرک ویلیوز دیوئی ہیں اور اس نے ملٹیپلیکیشن کے دعو بھی سیکھے ہوئے ہیں ڈیویجن کے حربے بھی اس کے پاس ہیں ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کے ٹولز بھی اس کو ملے ہوئے ہیں لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس کو کس سے کیا کرنا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سوالوں کی قطار کے کنارے ٹیچر کھڑا ہو جائے اور ایک اشارہ کرے ان ساتوں سوالوں میں بڑے کو چھوٹے سے یہ کرنا ہے تو پھر وہ پورے نمبر لاکے دکھائے گا تو ہم نے میتھمیٹکس کی لرننگ میں بھی ایک بہت ستھائی فقہی ذہن کے ساتھ ہم نے میتھس کو سیکھا ہے اس کے اندر بھی ہم نے بلکل ایک بہت ہی سرسری انداز میں ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہم اتر ہی نہیں ہیں اس کے اندر کے اصل میں کسی کو کسی سے کیوں کیا کرنا ہے اس کے اوپر ذہن کو انوالف کرنے پہ ہم آمادہ نہیں ہیں بلکل آمادہ نہیں ہیں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا ہے جو میں سکس پوائنٹ ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اصول کو دریافت کرنے کی کوشش کیجئے غایت موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجئے یعنی غایت کہتے ہیں intent of the topic توجیح موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجئے جسے میں کہتا ہوں rationale of the topic اور اصول موضوع جس کو میں کہتا ہوں principles اس وقت principles کے بارے میں ہماری گرفت بہت کمزور ہے اگر آپ نے principles پہ گرفت نہیں آپ کی ہوئی تو آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے آنے والے time ویسے تو ابھی بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں بیٹھے ہوئی ہیں بلکہ سو رہے ہیں دنیا میں تو سو ہی رہے ہیں یہاں پر جاگ رہے ہیں لیکن ویسے تو اس وقت اتوار کے دن تو یہ سونے کا وقت تو تو یہ جو ہماری صورتحال ہے یعنی کم از کم کوئی بھی topic آپ کے پاس آئے تو آپ نے تین کام کرنے اس موضوع کی غایت کیا ہے غایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع یہ topic مجھ سے کیا expect کرتا ہے یہ topic actually کیا achieve کرنے کی کوشش میں میرے سامنے آیا ہے اس topic کی intent کیا ہے دوسری بات یہ کہ اس topic کا rationale کیا ہے یعنی کیوں یہ بھی بہت جڑی بات ہے کہ اگر میں یہ نہ پڑوں تو کیا ہوگا اس کی مجھے ضرورت کیوں ہے میری personal level پر اس کی relevance مجھے feel ہی نہیں ہو رہی اور ایک صاحب میرے اندر topic ٹھوسنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ میرے اببو نے ان کو بڑے مہنگے داموں پہ hire کر رکھا as a tutor یہ بڑا ظلم ہے محسوس ہوتا وہ میں اپنے آپ سے relate نہیں کر پا رہا تو یہ relate کرنا ضروری ہے اس کے لئے راستہ کھولنا ضروری ہے اس کے لئے ذہن کھولنا ضروری ہے اور پھر اصول کیا ہے اس پہ جانا ضروری ہے تو جب آپ یہ کام کریں گے تو ایک اور challenge پیدا ہوگا کہ آپ کسی بھی topic کے اوپر بہت زیادہ time لگے گا ہمارا ایک problem یہ ہے کہ نساب کو ختم کرانے کی پریشانی تفہیم کے راستے کی رکاوٹ بن گئی curriculum cover کرنا کسی بھی topic کو discover کرنے کے راستے کی hindrance بن گئی ہے یعنی ہمیں تو cover کرنا discover cover کرنے دینا ہے تو ہم بہت سارا کرانا چاہتے ہیں بلکہ ہم سارا ہی سارا کرانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سارا ہو جائے کچھ چھوڑوں نہیں اور سب دو دو نمبر کے جواب دینے کے قابل ہو جائی تو آپ نے پورا course ختم کر دیا اور course کے چپے چپے پہ یہ دو نمبر والی باتیں کر سکتا ہے اور معاشرے میں جا کے انشاءاللہ دو نمبر ہی کرے گا ایسا اللہ معاف کرے ایسے مسائل پیدا ہوگا اچھا اس کی بجائے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذہن سے یہ مت نکال ہوگا کہ مجھے پورا کورس ختم کرانا ہے میں آپ کو ایک بات کہوں اگر کسی بچے کو کوئی دو یا تین موضوعات بھی دیفٹ میں لے جا کے کرا دیے جائیں تو تمام باقی موضوعات کو سمجھ سکھنے میں وہ جو دو موضوع ہیں جس کو آپ نے دیفٹ میں سمجھا ہے وہ سہارا بھی بنیں گے وہ حوالہ بھی بنیں گے وہ facilitate کریں گے آپ اس کو try out کیجئے آپ چاہے وہ mathematics ہو چاہے وہ science ہو چاہے geography ہو چاہے history ہو چاہے religion ہو آپ کسی ایک topic کے اوپر آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس topic کو تمام ممکن dimensions میں explore کریں اس topic کے rationale اس topic کی relevance اس topic سے related جو principles ہیں آپ اس topic کے essence تک پہنچنے کی کوشش کریں کوئی جلدی نہیں ہے اس پہ discussion کریں اس میں وقت لگے گا لیکن جب آپ یہ کام دو چار موضوعات پہ کر لیں گے تو آپ پتہ لے گا کہ جس موضوع کو چھوٹا ہے اس کو خود ہی سمجھ لیتا جس موضوع کو یہ touch کرے گا وہ موضوع اس کو حلوہ لگے گا وہ کوئی بڑا challenge نہیں لگے ہمارے بچے ہر نئے موضوع سے اس لئے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی بھی موضوع کو فتح نہیں کیا کسی ایک topic کو بھی زیر نہیں ابھی بھی کبھی کبھی جب teacher کہتا ہے پچھلے chapter کا test لوں گا تو نیند اڑ جاتی وہ مطلب عجیب سی کیفیت میں ہم نے ایک حواس باختگی اور ذہنی انتشار کے امراض کو پھیلانے کا انتظام کلاسروم کی صورت میں کامیابی سے کر رکھا ہے اللہ معاف کرے دیکھتے اللہ کی قدرت ہے کہ اس سارے محول کے باوجود انسان کافی عد تک صحیح ہوتا ہے جب اس پورے process سے نکل کے باہر آتا دیکھا آپ کیسے اللہ کی قادر مطلق کچھ بھی کر سکتا اس نے کہا تھا ایسے نہیں چھوڑا اس نے دوسری یہ جو سکس پوائنٹ اس کی ڈیٹیل میں ایک اور بات میں جو میں یہ کہ رہا ہوں کہ اصول تک پہنچ یہ تمام possible dimensions میں اسے explore کیجئے اس کی یہ کام کیسے ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے ایک آپ کو ضد اور چھوڑنی ہوگی اور وہ ضد ہے copy pencil textbook کو بند کرنا ہوگا آپ نے کہنا ہوگا بھائی یہ موضوع ہے تھوڑی دیر دیکھیں وہ mathematics جو cw hw اور test ان کی ذت سے بچ کر ہوا ہے وہ حقیقی mathematics وہ دین کا اصل فہم وہ ہے جو درسی کتاب اور examination paper اور viva اور cw اور hw کے چکر سے باہر تھا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سے بند کر دیجئے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کہیئے discussion کریں باتیں کریں باتیں خالص علمی کام باتوں سے زیادہ علمی کام انسانی ذہن نہیں کر سکتا observable علمی کام باتیں خالص علمی کام کوئی خرابی نہیں سوال کر رہا ہے بات کر رہا ہے اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے چیزیں بند کر دی جو written form of mathematics ہے جو written form of Islamic studies ہے جس کو ہم لکھواتے ہیں چلو بھئی ایمان مفصل پر تفصیلی نوٹ لکھو تو یہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس سے ایمان خراب ہو رہا ہے بہت سے بچھو ہوگا آپ اس میں سہولت فرام کریں آپ ان سے کہیں پہلے آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں اور ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا اور ایمان کی 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 لے کر آئیں یہ بات کی بات ہے this is secondary knowledge affair oral form conceptual stage dialog reasoning environment reflective conversation process کے نتیجے میں emerge ہوگا اور اس کو اس طرح emerge ہونے دیں یہ بہت بنیادی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا six point یہ ہے اب ہم اگر اس کو تناظر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بچے کے محسوسات اس کے ساتھ وابستہ کرنے ہوں گے میرے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب ان کا جملہ ہے کہ ہمیں اپنے یعنی خدا کا جو انسان مطلوب ہے اس کا محسوس جو ہے اس کے معلوم سے زیادہ قیمتی ہے یعنی محسوس کیا ہے نون معلوم کیا ہے نون یعنی ہمارا معلوم improve یعنی ہمارا non improve ہو جائے اس سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارا جو feelings ہے وہ بہتر ہو جائے یعنی احساس کا نکھارنا فہم کے اُبھارنے سے زیادہ قیمتی زیادہ مبارک زیادہ پاکیزہ زیادہ اہم زیادہ ضروری زیادہ بنیادی نویت کا کام ہے اگر آپ محسوسات کے حوالے سے تو بہت ruthless بہت کہہ لیجئے indifferent اور بہت ہی insensitive اور بلکل ایک بس آپ نے کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے میرے لئے بہت اہم بات یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کتنا کر رہے ہو دیکھیں ایک بہت اہم جو ہمارے teachers کے بچے کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا تمہارے محسوسات کیسے تھے تمہیں کیسا فیل ہوا how did you feel when you when you did it جب بھی تم کوئی ایسی جب تم لکھ رہے تھے یا جب تم یہ سوچ رہے تھے تو تمہ کیسا لگ رہا تھا اگر آپ محسوسات کو نکھارنے اور محسوسات سے زیادہ کریں گے تو آپ اس پر احسان کریں گے تو علم تناظر بنے گا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ذہن میں بٹھا دینے کی کوشش محسوسات کو نفیس رکھنے کی کوشش سے کہیں زیادہ کرتے ہیں بلکہ محسوسات کو ٹھیک رکھنے کی تو کوئی کوشش کرتے ہی نہیں بلکہ بلکہ بچے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں اس کو بھی کسی کو فیل کر کر چاہیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں رسول اللہ نے اپنے جو تربیہ کا موڈل ہے اس میں اس بات کی فکر نہیں کی کہ لوگوں نے کتنا کیا اور کیسا کیا بلکہ لوگوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ کیا کتنے جذبے کے ساتھ کیا کیا نیت ان کی تھی کیا کمیٹمنٹ کا لیول ان کا تھا دیکھیں ایڈوکیشن کے اندر اسٹیٹ آف ہارٹ اسٹیٹ آف مائنڈ سے زیادہ اہم ہے وہ اچھی فیلنگز میں رہے اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ فل ٹریٹ میں ہو وہ سہولت فیل کرے یہ بات بہت اہم تو محسوسات کو ویلیو دیں محسوسات کو بہتر بنائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنالائز کرے تو وہ انٹرنالائز اس وقت کرے گا جب وہ اپنی شوق اپنی دلچسپی اپنے ارادے اپنے شہور اپنے اپنے ذہن یعنی بلکل آسانی کے ساتھ اس کو وہ لے گا اور وہ اپنے حساب سے اس کو لے گا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور بہت اچھی طرح لے گا تو یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرا آٹھ سجیشن یہ ہے کہ شیئر سے تعلق بنائی میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا میں شاعری پویٹری کی بات کر رہا پویٹری سے شاعری سے اپنا تعلق بنائیے دیکھئے یہ جو شاعری ہے اور اچھی شاعری ہے یہ ہمارے یہ ہمارے ذہنی رویوں کو نفیس بناتی ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر گنجائش یا اوپننس کا ایک رجحان پیدا کرتی ہے یہ tolerance for ambiguity ہمارے ذہن کو سکھاتی ہے یہ کسی یہ literal mindedness سے ہمیں باز رکھتی ہے یہ ستہیت کے اوپر اسرار سے ہمیں دور رکھتی ہے یہ ہمیں چیزوں کے اندر کہہ لیجئے تعبیر کے امکانات کو اوپن رکھتی ہے یہ شاعری ہماری یہ ٹریننگ کرتی ہے شاعری کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی کلام معنوی کی ایک fixed تعبیر پہ زد کرنا مناسب بات نہیں یہ شاعری آپ کے اندر یہ لیاقت پیدا کرتی ہے یہ بات سمجھ رہی ہے شاعری آپ کے ذہن کو کھولتی ہے شاعری آپ کے اندر دیفٹ میں لے جانے کا باعث بنتی ہے تو میں اکثر شیئر کی بات کرتا ہوں کہ شیئر اس انسٹرومنٹ کا نام ہے جو میرے شعور کو بلند کرنے میں وسیلے کا کام دے اور یہ بہت غیر معمولی شاعری کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دور ہوئے دوسرا پرابلم یہ کہ ہم شاعری سے بھی دور ہوئے چلیں آقا کی زبان کی شاعری کو بھی پڑھنا شروع کریں وہ بھی نہیں پڑھ رہے مطلب اپنی زبان کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مضمون کے قیدی بننے سے بچیے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کسی سبجیکٹ میں لاک کر رکھا میں جب کبھی اردو کے ٹیچرز کے ساتھ کبھی کوئی آئے ہیں تو وہ انٹرسٹ بتانی پاتے کہ کوئی انٹرسٹ ہے تو انٹرسٹ ان کے بڑھنے چاہیے آپ کے انٹرسٹ بڑھنے چاہیے آپ کے پاس زیادہ زیادہ آپ کے انٹرسٹ ہوں آپ کو یونی ڈائمینشنل نہیں ہونا چاہیے آپ کو دوسرے سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے اور اپنے تو اس کے علم کے اندر ایک ڈائمینشنل ہوتی ہے اور وہ مختلف ڈائمینشنز میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے یہ لیاقت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے